بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو لوکی یعنی قدو کے پودے کے اوپر ہونے والی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے قدو یعنی لوکی کے پودے کو کون سی خات چاہی ہوتی ہے اور کس سٹیج پر چاہی ہوتی ہے کسی بھی پودے پر ڈھیروں پھال اسی وقت ہی لگیں گے جب پودے کی گروت اچھی ہوگی بارہ بائی بارہ کے گرو بیگ میں لگے ہوئے لوکی یعنی قدو کے پودے کی صحت دیکھنے میں آپ کو اچھی نظر آ رہی ہے اس پودے کو مزید گھنہ اور صحت مند بنانے کے لیے پودے کو مزید ہماری کیر اور توجہ کی ضرورت ہوگی اس سے پہلے کے آگے بڑھا جائے تھوڑا سا لوکی کے پودے کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں لوکی کے پودے کو کس وقت گرو کیا جاتا ہے اور لوکی کے پودے کی کیر کس طرح کی جاتی ہے دوستو لوکی یعنی قدو کو آپ سال بار گرو کر سکتے ہیں لوکی بھی ان سبزیوں میں شامل ہے جن کو سال میں دو دفع گرو کیا جاتا ہے پہلی بار لوکی کو جنوری میں اور دوسری بار دوستو جلائی میں گرو کیا جاتا ہے اگر جنوری میں گرو کیے گئے لوکی یعنی قدو کے پودے پر پوری توجہ دی جائے تو لوکی کا پودہ دس ماہ تک چل سکتا ہے اور سال بار فروٹنگ بھی دیتا رہتا ہے لوکی یعنی قدو کے پودے کی گروت نومبر کے آخر اور دسمبر کے شروع میں سردی کی وجہ سے متاثر ہونے لگتی ہے زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے پتے کالے ہو کر مرجانے لگتے ہیں سردی کے علاوہ لوکی یعنی قدو کا پودہ موسم برسات میں بھی مر سکتا ہے موسم برسات میں قدو یعنی لوکی کے پودے کی مرنے کی وجہ زیادہ پانی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ مسلسل بارشوں کی وجہ سے پانی پودے کو بلا ضرورت یعنی ضرورت نہیں بھی ہوتی تو بھی پودے کے اوپر گر رہا ہوتا ہے دوستو سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ پودے ہمارے پانی کی زیادتی کی وجہ سے مرتے ہیں نہ کہ پانی کی کمی کی وجہ سے پانی کی بہتات لوکی کے پودے کو فنگس سے ایفیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے آپ کو پتا ہے فنگس ایسی نامراد بیماری ہے جو ہرے بھرے پودے کو چند دنوں میں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور پودا یوں آہستہ آہستہ مر جاتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے جب ہم نے لوکی کے پودے کو پلین زمین پر لگایا ہوتا ہے تو پانی زیادہ آنے کی وجہ سے اکثر پودے مر جاتے ہیں یہ میں دوستو کھیت میں لگائے گئے ان پودوں کی بات کر رہا ہوں جن پودوں کو ہم دوستو وٹوں یعنی کھیلیوں کے اوپر نہیں لگاتے ہم ایسے ہی پلین زمین کے اوپر لگا دیتے ہیں تو جب ان کی برانچے زمین کے ساتھ ٹاچ ہوتی ہیں تو پانی کی وجہ سے نمی کی وجہ سے ان پودے کی برانچوں کے جو برانچے ہیں وہ فنگس کی وجہ سے ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے لوکی کے پودے مر جا جاتے ہیں اس لیے ہمیشہ لوکی کے پودے کو ہمیشہ وٹوں کے یعنی کھیلیوں کے اوپر ہی لگانا چاہیے اس طرح لگانے سے پودہ متاثر نہیں ہوتا پانی کی وجہ سے کیونکہ جب ہم وٹ کے اوپر پودے کو لگاتے ہیں تو پانی وٹ کے اوپری ستہ تک پہنچ نہیں پاتا تو جس کی وجہ سے پودے کی گروت متاثر نہیں ہوتی زیادہ پانی کے وجہ سے دوستو پودے نہ تو فروٹنگ دیتے ہیں اور نہ ہی دوستو ان کی گروت بڑھتی ہے دوستو اگر آپ نے بھی میری طرح کچن گارننگ کی ہوئی ہے اور آپ نے اپنے گھر میں لوکی کا پودہ کسی گرو بیگ یا دوستو کسی پوٹ میں لگایا ہوا ہے پھر تو آپ کو بہت زیادہ کیر کی ضرورت ہے ان برسات کے دنوں میں پودے کو آپ پانی سے اگر بچا لیں گے تو آپ کا پودہ مزید چار سے پانچ ماہ سروائب کر سکتا ہے اور آپ کو مسلسل اس سے فروٹنگ بھی مل سکتی ہے اور پودے کی گروت بھی دوستو لگاتار بڑھتی رہے گی گملے یا گرو بیگ میں لگے ہوئے ہمارے لوکی کے پودے یا پھر دوسرے پودے وہ فنگس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور بہت جلدی فنگس کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں اس لیے ہمیں بہت زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم اس کو پانی دیتے ہیں پانی اسی وقت آپ پودوں کو دیں جب آپ کو لگے کہ ہمارے پودے کو پانی کی ضرورت ہے تو آپ پہلے چیک کر لیں کہ ہمارے پودے کی جو مٹی ہے وہ نم ہے یا خوشک ہو چکی ہے جس طرح دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس پودے کو ابھی پانی کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو پانی مت دیں آپ ہاتھ سے چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا پودا جو ہے یہ بالکل اس کی جو مٹی ہے وہ پانی سے لبریز ہے اس لیے ابھی اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پودوں کے مرنے کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے جو مین ریزن ہوتا ہے وہ دوستو پانی ہی ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہمارے پودے مرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے بہت کم دیکھا گیا ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہمارے پودے مر جاتے ہوں دوستو آپ نے کچن گارننگ بھی کرنی ہے اور دوستو پودے بھی لگانے ہیں جب پودے لگانے ہیں تو ان کو مرنے سے بھی بچانا ہے تو ایسا پھر دوستو کیا کیا جائے کہ ہمارے پودے فنگس سے کمزہ کم تو نہ مریں تو آپ جب بھی دوستو مٹی بنائیں تو مٹی بناتے وقت تھوڑی سی راکھ مٹی میں ملا لیں یا پھر حلدی ملا لیں یا کوئی بھی آپ کے پاس اورگینک فنگی سائیڈ ہے یا پھر دوستو کیمیکل فنگی سائیڈ ہے آپ مٹی میں لازمی شامل کریں اس طرح آپ کے پودے مرنے سے بچ سکتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ لوکی کے پودے کو کون سا فٹلائزر دینا چاہیے دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا پودہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کو کون سی کھا چاہیے ہوگی اس کی گروتھ بڑھانا چاہتے ہیں آپ یا پھر دوستو اس سے فروٹنگ حاصل کرنا چاہتے ہیں جیسے سٹیج پہ ہمارا پودہ یہ مجود ہے اس پودے کو ابھی اور مزید گروتھ کی ضرورت ہے گروتھ سے مراد یہاں پہ آپ کو نائٹ روجن اس کو دینی ہوگی نائٹ روجن سے دوستو آپ کو پتا ہے کہ پودے کی گروتھ بڑھتی ہے تو یہاں پہ اس پودے کی گروتھ تقریبا پانچ فٹ کے قریب ہے جیسا کہ دوستو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پودے کی صحت دیکھنے میں بہت ہی اچھی نظر آ رہی ہے لیکن یہ لوکی کا پودہ یہ قدو کا پودہ ابھی اتنا گھنا نہیں ہوا اس سے اہم فروٹنگ حاصل کر سکیں تو ہمیں اس پودے کی گروتھ کو مزید بڑھانا ہوگا پودے کی گروتھ کو بڑھانے کے لئے ہم نے دوستو یہاں پہ انتظام کیے ہوئے ہیں اگر آپ اور گینے گارنے کرتے ہیں تو آپ کسی بھی جانبر کی جو گوبر ہوتا ہے آپ اس کو ڈال کے اس کی گروتھ بڑھا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ دوستو ہم نے بکری کا جو گوبر ہوتا ہے وہ استعمال کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ کافی حد تک ڈی کمپوز ہو چکا ہے حالانکہ جب ہم نے اس کو چند دن پہلے پودے کو دیا تھا تو یہ فولی ڈی کمپوز نہیں تھا تو یہاں پہ میں چند دن اس کے بعد کا آپ کو ریزلٹ دکھا رہا ہوں تو یہاں پہ کافی حد تک گوبر جو ہے وہ میش ہونے لگا ہے تو آپ گروتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو دوستو پودے کو گوبر کی کھا دیں اگر آپ کا پودا اس سٹیج پہ ہے کہ اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب پھولوں پہ آنے والا ہے تو پھر آپ اس کو کیلشیم اور دوستو پٹاشیم کے خاد لازمی دے تاکہ آپ کے فروٹ کا سائز بڑھ سکے اور آپ کے پودے کے اوپر زیادہ سے زیادہ پھول آئیں اور زیادہ سے زیادہ پھولوں سے فروٹنگ حاصل ہو سکے اور جو پٹاش ہوتی ہے دوستو وہ آپ کو پتا ہے کہ پودے میں جو فروٹ آتا ہے اس فروٹ کو بہتر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے پٹاش کو تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کا پودا کس سٹیج کے اوپر ہے آپ پودے سے کیا تقاضی کر رہے ہیں اگر آپ کے پودے کی گروت تھوڑی سی کم ہے تو پھر آپ اس کو نیٹروجنی رچ کھا دیں دیں اگر آپ کے پودے کی گروت اس طرح سٹیج پر پہنچ چکی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ فروٹ اس کے اوپر آنے والا ہے تو پھر آپ دوستو کیلشیم اور پٹاشیم پودے کی مٹی میں لازمی شامل کریں موسیقی